جہن دوستو ڈیفنس وال ماہ آپ کا سواگت ہے دوستو آپ سب کو پتائے کہ بھارت یا ڈی آڈیو لگاتار کئی ساری مسائلوں کا پریچڑ اس سال بھی کر چکا ہے اور ایسے میں اگر چینی تنگ ٹیمکوں کی مانی جائے تو یہاں پر چین کے جانکار نہ کہ بل بھارت کی چھمتاؤں کو لے کر چندت ہے بلکہ بھارت کے مسائل بنانے کو پرکار کو لے کر بھی چندت ہے اور دوستو آپ کو پتائے کہ بھارت آج کی ڈیٹ میں ہر طرح کی مسائل کو بنانے میں سچھم ہے یہاں تک کہ جو مسائلیں کبھی فرانس اور اسرائیل جیسے دیس بنایا کرتے تھے آج بھارت اس کو پون روپ سے سودے سی نرمت بنا رہا ہے اور یہی نہیں بلکہ بھارت ان کے ایڈوانس برزن بھی بھارت میں ہی بنا رہا ہے اور وہ بھی پوری طرح سودے سی روپ سے وہیں آپ کو بتا دے کہ بھارت ایسیا کا پہلا دیس بن چکا ہے جو کہ اپنی ساری مسائلوں کے ایسے ورزن کو بنانے پر کام کر رہا ہے جس سے کہ ڈبل انجن والے لڑاکو جہاز ہو یا پھر سنگل انجن والے لڑاکو جہاز دونوں سے ان کو فائر کیا جا سکے تاکہ یدھ کی سمیں میں بھارت کی سنگل انجن یا پھر ڈبل انجن والے لڑاکو بیمانوں کو ہر طرح کی مسائلوں کو فائر کرنے کی چھمتا پرابت ہو جائے اور یہ اس لئے بھی آبشک ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں بھارت کی ساتھ سنگل انجن کا لڑاکو بیمان بہت بڑی سنکھیا میں ہونے والا ہے اور جس کا نام ہے تیجس لڑاکو بیمان اس کا بھارت بڑی باطرہ میں یہاں پر پروڈکشن کر رہا ہے اور اس کی وائس سنا میں جو تیناتی کی جائے گی وہ بڑے لیول پر کی جائے گی ایسے میں یہاں پر مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ نیوی اور ائر فورس دونوں کے پاس سنگل انجن کیل ائر کراپ بہت بڑی سنکھیا میں ہو سکتے ہیں اور ایسے میں وہ ساری مسائلیں کام میں آئیں گی جو کہ ڈبل انجن والے لڑاکو جہاز یا پھر سنگل انجن والے لڑاکو جہاز سے فائٹ کیے جا سکے اور دوستو اب بھارت کی وہی مسائل بھارتیہ نو سنا اور وائس سنا میں سمجھلت ہونے جا رہی ہے کیونکہ رت چھم انترالے نے اب اسٹرہ بی بی آر مسائل کو یہاں پر خریدی کے لیے دو ہجار نو سو اکیتر کروڑ کی منجوری دیتی ہے پتہ دے کہ اسٹرہ بی جول بی آر رینز مسائل کی چھمتہ کا انتاجہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوستو اب کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب اور کیسے حملہ ہوا ہے کیونکہ اسٹرہ بی آر رینز مسائل لڑاکو بیمانوں کو اسٹانڈ آف رینز دیتی ہے جو دوستو اب کو یہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی کہ مسائل کب اور کہاں سے فائر کی گئی ہے وہیں بھارت کے اسٹرہ مسائل دوسمن کے ہوای رچہ کے سامنے خود کو اجاگر نہیں ہونے دیتی یہاں تک کہ دوسمن کے فائٹہ جیٹ کو بھی اس مسائل کا کوئی بھی اندیسہ نہیں ہوتا ہے اور اس کا فتح انہیں تب ہی چلتا ہے جبکہ وہاں کافی زیادہ قریب آ چکی ہوتی ہے یا پھر فرختچے اڑا چکی ہوتی ہے اور جب تک کہ دوسمن کا لڑاکو بیمان اسٹرہ مسائل سے بچنے کا کوئی اوپائے نکالے گا تب تک تو اسٹرہ مسائل دوردوسمن کے لڑاکو بیمانوں کے پرختچے اڑا چکی ہوگی اور دوستو بھارت کی یہی چھمتہ یقیناً وائس اینا کو ہمیشہ چین سے آگے رکھے گی ایسے میں دوستو آپ کا کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمینٹ پر لکھ کر جرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن